اسلام علیکم میں ڈاکٹر آسیم آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر آسیم لیکچرز میں اور لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ سے بات کی تھی آلٹرنیٹیو ویز آف کاربن فکسیشن کی ہم نے بات کی تھی کیم پلانٹس کی ہم نے بات کی تھی سی ای فور پلانٹس کی اور اس میں میں نے ذکر کیا تھا جب ہم سی ای فور پلانٹس کی بات کرتے تھے ایک پروسس کا جس کا نام تھا فوٹو ریسپریشن اب ہوا یہ ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو بعد میں کہیں اس کو ٹیچ کروں گا بٹ اس کے بعد آپ بچوں کے بہت سارے مجھے میسیجز آئے اور بہت سارے کمنٹس بچوں نے کیے اور وہ مجھے انسسٹ کر رہے تھے کہ میں فوٹو ریسپریشن کا ٹوپک ساتھ ساتھ کروا دوں تو چلیں فوٹو ریسپریشن کا پروسس ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں تو آج میں آپ نے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پروسس آف فوٹو ریسپریشن اب دیکھیں فوٹو ریسپریشن ہوتا ہے کیا ذرا اس کے نام پہ غور کیجئے فوٹو ریسپریشن اب ریسپریشن آپ اور میں ڈسکس کر چکے ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر آکسیجن کنزیوم ہوتی ہے ریسپریشن میں آپ کو یاد ہے نا کیا ہوتا ہے آکسیجن کنزیوم ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کاربین ڈیوکسائیڈ ریلیز ہوتی ہے یاد ہے نا آپ کو ہم نے بات کی تھی اس کی فوٹو میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ فوٹو کا مطلب ہوتا ہے سن لائٹ یعنی جب بھی آپ بیالوجی میں یا سائنس میں لفظ سنا کریں فوٹو یا لائٹ اور مینچن نہ کیا گیا ہو کہ وہ آرٹیفیشن لائٹ ہے تو آپ سمجھا کریں کہ سن لائٹ کی بات ہو رہی ہے اب فوٹو ریسپریشن ہے کیا فوٹو ریسپریشن is a ویسٹ فل پروسس ویسٹ فل پروسس یاد کر لیجئے ویسٹ فل پروسس ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے in which in which plant consume oxygen and release carbon dioxide without generating energy یہ بہت زیادہ important ہے اور فوٹو ریسپریشن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے وہ کی ہے جو آپ نے یاد رہنی ہے دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ویسٹ فل پروسس ہے اور میں بڑا بڑا اس کو لکھ رہا ہوں کہ یہ ویسٹ فل پروسس ہے تو کوئی چیز ہوگی نا جو اس کو ویسٹ فل بنا رہی ہوگی کیا خیال اب لوگا تو کوئی نہ کچھ ہوگا جو اس کو خراب کر رہا ہوگا تو وہ ہے انرجی کا generate نہ ہونا دیکھیں ریسپریشن میں جب oxygen کا نیوم ہوتی ہے carbon dioxide release ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ATP بند نہیں یاد ہے نا آپ کو میں نے آپ کے ساتھ گینے سے کتنے ATP تھے بہت سارے ATP تھے اور ابھی جب یہ آپ بات سننے ہوں گے تو اس جگہ آپ دیکھو کہ وہ کارڈ آ رہا ہوگا جس کے اندر وہ سلیلر ریسپریشن میں ATP count کو جو دیکھ رہے تھے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھیں count آپ کو سمجھ جائے گا اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ photorespiration اب جب اتنا wasteful ہے تو یہ ہوتا کیوں ہے یاد کر لیجئے یہ ہوتا ہے during during hot and dry days میں یہ پلانٹ سے normal feature نہیں ہے اس بات کو سمجھ لیجئے کب ہوگا جب بہت گرمی ہوگی بہت خشکی ہوگی اس طرح کو اب ایسا ہوگا کہ جب بہت گرمی ہوتی ہے اور بہت خشکی ہوتی ہے تو پلانٹ کو زمین سے پانی نہیں مل رہا ہوتا جب پلانٹ کو زمین سے پانی نہیں مل رہا ہوتا transpiration ہونے کی بجائے سے ان کی death ہو سکتی ہے نا تو اس دوران کیا ہو سکتا ہے excessive transpiration excessive transpiration excessive transpiration can lead to death of plant تو جو excessive transpiration ہے اس سے پلانٹ کی موت واقع ہو سکتی ہے بچاری کی تو پلانٹ کیا کرتے ہیں living organism میں اپنے survival کی فکر کرتا ہے پلانٹ کیا کرتے ہیں ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے اور کیا ذہن میں رکھنی ہے کہ carbon dioxide اندر تو نہیں جا رہی بٹ پہلے کچھ carbon dioxide اندر جا چکی ہوگی اندر photosynthesis کے process ہو رہا ہوگا اور oxygen generate ہو رہی ہوگی تو کیا ہوگا اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایسا کرتے ہیں اس کو یہاں لکھ لیتے ہیں کہ this will this will stop entry of co2 اس سے کیا ہوتا ہے جو co2 ہوتا ہے جو carbon dioxide ہوتا ہے اس کی entry cell کے اندر plant cell کے اندر بند ہو جاتی ہے leaves کے اندر بند ہو جاتی ہے بٹ کیا ہوتا ہے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ due to ongoing process of due to ongoing process of photosynthesis کیونکہ جب تک اسٹرومیٹا بند نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے تک carbon dioxide cell کے اندر جا رہی تھی اور جب carbon dioxide cell کے اندر جا رہی تھی تو photosynthesis ہو رہی تھی اور جب photosynthesis ہو رہی تھی تو carbon dioxide اسمال ہو رہی تھی oxygen generate ہو رہی تھی تو due to ongoing process of photosynthesis oxygen is accumulated accumulated in leaves اب آپ کو دیکھیں یہ بات اچھی تھا نہ معلوم ہے کہ normal کیا ہوتا ہے normal plant carbon dioxide لیتے ہیں photosynthesis میں اسمال کرتے ہیں oxygen بناتے ہیں oxygen کو اسٹرومیٹا کی راستے باہر نکال دیتے ہیں یہاں پر اسٹرومیٹا کی راستے کیا اکسین باہر جا سکتی نہیں جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی کیونکہ باہر جانے کا راستے بند ہوا ہے تو اب وہ leaf کے اندر accumulate ہونا شروع جاتی ہے جب وہ leaf کے اندر accumulate ہوتی ہے تو یہ پتہ ہی کیا کرتی ہے oxygen now combines with now combines with rubisco اب rubisco carbon dioxide کے بجائے oxygen سے ملنا شروع جائے گا آپ کو یاد ہے نا rubisco ایک ایسا اندائم ہے جو carbo oxylase بھی ہے carbo oxylase بھی ہے but ساتھ میں oxygenase بھی ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ at a time carbon dioxide کے ساتھ بھی combine ہو سکتا ہے اور oxygen کے ساتھ بھی combine ہو سکتا ہے تو جب oxygen available ہوگی تو یہ oxygen کے ساتھ combine ہوگا اور جب یہ oxygen کے ساتھ combine ہوگا تو یہ کیا بنائے گا will produce will produce will produce phosphoglycolate will produce phosphoglycolate یہ کیا produce کرے گا بچوں یہ produce کرے گا chemical compound جیسے نام ہے phosphoglycolate جیسے ہی phosphoglycolate produce ہوتا ہے اس کو فوراً توڑ دیا جاتا ہے اور اسے دو compound بن جاتے ہیں اور وہ دو compound کون سے ہیں اس کو لکھنے کے لیے مجھے جگہ چاہیے تو ایسا کرتا ہوں میں اس کو یہاں لگ دیتا ہوں اس جگہ پر میں اس کو اس جگہ پر لگ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اجاز رکھیں تو آپ phosphoglycolate بن گیا phosphoglycolate immediately ٹوٹے گا phosphoglycolate immediately ٹوٹے گا اور دو چیتے بنا دے گا ایک تو یہ بنا دے گا ایک amino acid جس کو ہم کہتے ہیں سیرین اور دوسرا یہ بنایا گا carbon dioxide دوسرا کیا بنایا گا carbon dioxide اب در آپ دیکھیں اور سمجھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر کیا استعمال ہوا یہاں پر oxygen استعمال ہوا اور oxygen استعمال ہونے کے ساتھ کیا جنریٹ ہوا یہاں پر carbon dioxide generate ہوا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں تر کیا ہوا ادھر oxygen قندیوم ہوئی carbon dioxide generate ہوئی جیسے کہ respiration میں ہوتا ہے oxygen قندیوم ہوئی carbon dioxide generate ہوئی بڑھ آپ دیکھ رہو یہاں پر ایٹی پی generate نہیں ہو رہے respiration کے process میں آپ کو پتائے ایٹی پی generate ہوتے ہیں energy generate ہوتی تو energy generate نہ ہونے کی وجہ سے بی بیکار process ہے اور آپ سمجھ رہو کہ اگر یہ process اسی طریقے سے چلتا رہا تو eventually کیا ہوگا جو photosynthetic activity وہ کم ہو جائے گی اور جب photosynthetic activity کم ہوگی تو جو crop ہوگی اس کی yield بھی کم ہو جائے گی تو it will lead to decline in yield of crop سمجھتے ہو نا yield of crop کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی پیداوار جو ہوگی فصل کی وہ پیداوار جو کم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ چھوڑا process جو کہ میں نے آپ کو سمجھا ہے اور آپ نے اچھے طریقے سمجھ لیا آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں like کرتے جائیے سبسکرائب کرتے جائیے میں آپ سے ملوں گا نیکس ٹائم کسی اور نئے ڈوپک کے ساتھ تب تک